اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں اپنا ویلوگ جو ہے وہ شام کے وقت بنا رہی ہوں کیونکہ شام کے وقت میں تھوڑی دیر کوئی کو یہاں پر لے کر آتی ہوں بالکنی میں میرا گھر بہت اوپر ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکس فلور پہ گھر لینے کی وجہ سے میں نے یہاں پہ کلر وغیرہ بھی نہیں کروایا کیونکہ ہمیں یہاں سے شفٹ کرنا ہے وہ میری جو ہے بیک بون کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں اتر چڑھ نہیں سکتی زیادہ اور مجھے تکلیف رہتی ہے فیزیو تھیریپی کے لیے بھی میں نہیں اتر پاتی اگر ایک بار سڑیاں اتر جاؤں تو پھر دوبارہ سے وہ چڑھنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے آپ لوگ دعا کچھے گا میرے لیے مجھے کوئی اچھا سا گھر مل جائے چاہے وہ سیکنڈ یا فرسٹ فلور پہ ہو یا تھرڈ تک اور تو بھی ہے کافی کیونکہ ہماری ایریا میں زیادہ تر بلڈنگز ہیں امارتیں بنیویں ہیں یہاں پہ زمین کا گھر ملنا تو اب بہت مشکل ہے جن کے ہیں وہ لکی ہیں اور میری جیسا سکس پلور پہ بیٹھا ہوا ہے اوپر سے ہی سب کو دیکھتا رہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا یہ تمام عورتیں جاتی آتی ہیں میں ان کو دیکھتی رہتی ہوں کہ یہ کیسے چلتی ہیں اللہ تعالی ان کو بھی صحت عطا کرے تندرستی عطا کرے یہ لوگ جاتی آتی ہیں سوتا لیتی ہیں اور میں یہاں بے بس ہو کر کھڑے رہ کر ان کو دیکھتی ہوں اپنا ٹائم پاس کرتی ہوں کوکو کے ساتھ اپنی کیٹس کے ساتھ اور اتنا مجھے پتا نہیں کہ کام بھی میں زیادہ نہیں کرتی گھر کا جھاڑو وغیرہ بھی پوچھا وغیرہ کھڑے ہو کر لگاتی ہوں بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی ہر دعا میں مجھے یاد رکھئے یا تو اللہ تعالی مجھے صحت عطا کرے یا اپنے پاس بلا لے کیا ہوا کیا ہوا کیونکہ اب تو زندگی جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو گئی ہے سکس فلور پہ وہ بھی بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں کبھی امرجنسی میں ہسپٹل جانا پڑ جائے تو بھی مسئلہ کیسے اترے بندہ سکس فلور اور ایریا بھی ایسا ہے یہاں پہ لفٹ وغیرہ تو ہے نہیں جو بندہ لفٹ میں بیٹھ کر اتر جائے لفٹ میں بیٹھ کر اوپر آ جائے اور لفٹ سے مجھے ویسے بھی فوپیا ہے میں نے پلین کا سفر بھی کبھی نہیں کیا ایسی وجہ سے کہ مجھے گھٹنسی محسوس ہوتی ہے جیسے میں بند ہو جاؤں کسی کمرے میں یا اچانک سے اندھیرہ ہو جائے تو مجھے الجنسی شروع ہو جاتی ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے میری سانس رک رہی ہے میرا دم جو ہے وہ گھٹ رہا ہے ابھی ککو فلال میرے کندے پہ سوار ہے اور تھوڑی در میں وہ میرے سر پہ چڑ جائے گا سر پہ چڑنے کے بعد میرے وال نوچے گا گنجا تو ویسے ہی آدھا مجھے جو کر دیا ہے یہ کھارے پانی نے بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ لوگ میرے لیے دعا کیا کریں اللہ تعالی مجھے کہیں ہی نیچے کا گھر دے دے زمین کا گھر دے 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 داکہ میں یہ زینوں سے میری جان چھک جائے اور یہاں پہ دیکھیں یہ حالت کلر اور غیرہ بھی نیکیہ بارش کا پانی بھی بہت آتا ہے کیونکہ لور ہے آگے پیچھے کوئی بیلی ہے نہیں جس کی وجہ سے سارا پانی جو ہے وہ میرے گھر میں آتا ہے دیکھیں کتنا چھیک رہا ہے چکر آجا نیچا نیچا آجا ککو اللہ نوچ لیے نا بال میرے نوچ لیے نا یہ میرا ککو ہے جس نے میری ناک میں دم دیا ہوا ہے یہ ریسکیو کیا ہوا ہے میں کبھی اس کو کتا کمینا کہتے ہیں تو لوگ مجھے ان باکس میں آکے مجھے کمنٹس کر کے گالیاں دیتے ہیں تنی کیا کیا کہتے ہیں بھائی میرے بچوں کی طرح ہیں یہ میرے جانتی یا میرے پیٹس نہیں یہ میرے بچے ہیں جیسے میرے دو بچے ہیں میرے بیٹا بیٹی اس طرح سے یہ بھی میرے بچے ہیں اگر میں ان کو سنبھالتی ہوں اور مزاکن ان کو گالی دے دیتی ہوں یا کچھ کتا کمینا کہے دیتی ہوں تو یہ کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے جو وہ مجھے کمنٹس کر کے ان باکس میں مجھے کیا کیا بھولتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے انسان کو اپنے گریبان میں چھانتنا چاہیے کہ اپنا کولر وہ وائٹ ہے یا نہیں ہے پھر کسی اور کو کہنا چاہیے جس حالت میں میرے پاس آیا تھا مرتا وہ اس کے لینے جو ہے وہ رکھا اپنے پاس ایڈوپٹ کیا اسے چھوٹی کو بھی چھوٹی میری جہان ہے میرا جگر ہے یہ میرا دل کردہ ہے میرا کلیجہ ہے تو آپ سے انتماع سے کہ اپنا موں کھولنے سے پہلے ذرا سو سمجھ لیا کریں کہ آپ کس قسم کی باتیں ہیں اور کس کے سامنے کر رہے ہیں فیمیلز کا آپ لوگوں کو خیال نہیں ہے کہ فیمیلز سے کس طرح بات کی جاتی ہے جو آتا ہے موں میں بک بک کرتے چلے جاتے ہیں آپ لوگوں کی اگر بہنوں کے ساتھ یا بہنوں کے ساتھ کوئی اس طریقے سے بات کریں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے کی آگ لگتی ہے تن بدن میں برائے مربان ہی اگر آپ لوگوں کو میرا بلوگ یا میری شوٹ سرچے نہیں لگتے ہیں تو مت دیکھا کریں لیکن کمنٹس کر کے مجھے جو ہے وہ برا بھلا مت بولا کریں یہ چھوٹی سا ویڈیو میں نے بنائی اپنے ککو کے لیے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اکے اللہ حافظ